اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوالذی بعصا فی الامیین رسولا منہم یطلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتابہ والحکمہ وانکانو من قبل لفی ظلال مبین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ قصہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں ہماری آج کی اس نشست کا عنوان ہے تذکیہ نفس اور تہذیب نفس کی حقیقت اور اس کی ضرورت خدواند مطال نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے انسان کو خدواند مطال نے اگر جسم عطا کیا تو اس کی نشنمہ کے لیے اس کے رشد کے لیے اس کو پروان چڑھنے کے لیے اس کو کمال تک پہنچنے کے لیے جس چیز کا انتظام کیا ہم اسے غزہ کہتے ہیں لیکن اگر انسان کی ضرورت ہے غزہ تو کیا پھر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جتنی چاہے کھائے جب چاہے کھائے ہر غزہ کھا سکتا ہے اور جو اس کی مرضی میں آئے وہ کرے کیا یہ ممکن ہے غزہ کے سلسلے میں اس قسم کے قدم اٹھائے جائیں یہ ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ غزہ کے لیے بھی ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے ایک پروگرام ہونا چاہیے تاکہ وہ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہ سکے ہر قسم کی آلودگی سے محفوظ رہ سکے اور پروان چڑھ سکے روشت کر سکے کیوں اس لیے کہ جسم کی غزہ اس لیے ضروری ہے تاکہ انسان پروان چڑھے لیکن اگر ہر غزہ کھانے لگے اگر مردار کھانے لگے اسی طرح سے انسان وہ غزہ استعمال کرنے لگے کہ جو عقل کو ضائع کر دیتی ہیں جو غزہ انسان کے جسم کو نقصان دیتی ہیں تو ایسی غزہ انسان کو پران نہیں چڑھا سکتی بلکہ انسان کو مریض کر دیں گی لہٰذا خدوند مطال نے اس کے لیے ایک نظام رکھا اور اس کا نام ہے تغزیہ گویا تغزیہ غزہ کے نظام کا نام ہے کیا کھائے کب کھائے کس طرح سے کھائے کس ٹائم کھائے کتنی مردار میں کھائے یہ تمام چیزیں اسے دیکھنی پڑیں گی اگر ایسا نہ کرے گا تو پھر وہ مریض ہو جائے گا پھر اس کو نقصان ہوگا پھر وہ اپنے اس سفر کو جاری نہیں رکھ سکتا اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ مریض ہو جاتے ہیں آپ دنیا میں مشاہدہ کیجئے اتنے لوگ بھوک سے نہیں مرے جتنے لوگ غلط غزہ کے استعمال سے مر گئے ہیں لہٰذا یہ کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ غزہ کا ایک منظم نظام ہونا چاہیے جسے ہم نظام تغزیہ کہتے ہیں اسی طرح سے خدوند متعلی انسان کو جو دوسری چیز عطا کی جو اساس انسان ہے وہ روح انسان ہے یہ روح انسان وہ ہے کہ جو انسان کی جسم میں اور انسان کے وجود میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے اور جسم اس کی فر ہے لہٰذا اس کے لئے بھی غزہ ہے اسے بھی پران چڑھنا ہے اسے بھی کمال پہ پہنچنا ہے اسے بھی رشد کرنا ہے اور اسی روح کو کمال پہ پہنچنے کے لئے یہ جسم رکھا گیا ہے تاکہ جسم مدد کرے اس روح کی لہٰذا اس روح کو کمال پہ پہنچنا ہے تو اس کے لئے بھی غزہ کا انتظام کیا گیا اب اگر غزہ کا انتظام کیا گیا اس کی غزہ ہے کیا سب سے پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں غزہ روح کیا ہے روح کی غزہ اعتقادات روح کی غزہ نظریات اگر یہ روح کی غزہ ہیں تو کیا پھر انسان ہر قسم کی غزہ کھا سکتا ہے ہر قسم کی نظریات رکھ سکتا ہے پھر انسان ہر قسم کی اعتقادات رکھ سکتا ہے پھر کیا انسان ہر قسم کی جو بھی اس کی اخلاقیات ہیں کیا وہ رکھ سکتا ہے اچھے اخلاق ہوں یا برے اخلاق ہوں کیا وہ یہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا نہیں ہر انسان اس بات کو محسوس کرے گا کہ انسان کو اگر پران چڑھنا ہے عقل انسان یہ کہتی ہے اگر اسے رشت کرنا ہے تو صحیح اعتقادات اس کے پاس ہونے چاہیے صحیح نظریات اس کے پاس ہونے چاہیے صحیح اخلاقیات اس کے پاس ہونے چاہیے صحیح اخلاقیات کیا اخلاقیات ہوں کیا نظریات ہوں کیا اعتقادات ہوں یہ کیسے انسان کو پتہ چلے گا جو چیز انسان کے اعتقادات کو صحیح اس کی بہنمائی کرتی ہے اس کے نظریات کی طرف صحیح بہنمائی کرتی ہے ایک ایسا سسٹم اور ایک ایسا نظام ہونا چاہیے جس میں اس کی اخلاقیات بالکل صحیح ہو جائیں اور اسے بتایا جا سکے کہ تمہارا نفس کس طرح سے پرران چڑے گا کس طرح سے کمال پر پہنچے گا ایسے ہی نظام کا نام نظام تسکیہ ہے یعنی تسکیہ کیا ہے تہذیب نفس کیا ہے تسکیہ اور تہذیب نفس در حقیقت ایک ایسا سسٹم اور ایک ایسا نظام ہے جو انسان کی روح کو پرران چڑھاتا ہے جس میں انسان کی روح رجد کرتی ہے جس میں انسان کی روح کمال پر پہنچتی ہے اگر جسم کو نقصان ہو تو ممکن ہے کہ یہ چالیس پچاس ساٹھ سال کا نقصان ہو اور یہ جسم فنہ ہو جائے اور یہ جسم اپنا سفر روک دے لیکن اگر روح کو نقصان ہوا اگر روح کا نقصان ہو گیا اور اس میں کوئی نقص واقع ہوا تو پھر اس کا سفر ٹھہر جائے گا جیسے غلط غزہ کھانے سے جسم کا سفر ٹھہر جاتا ہے اور وہ مریض ہو جاتا ہے اسی طرح اگر روح کا تسکیہ نفس نہ ہوا تہذیب نفس نہ ہوا تو اس کا سفر ہک جائے گا اور اس کا سفر کیا ہے اس کا سفر اس کی ہلاکت ہے پھر یہ ملکوت میں سفر نہیں کر سکتی پھر یہ اپنے سفر کو جاری نہیں رکھ سکتی اور یہی انسان کی خلقت کا جو مقصد یہ تھا کہ وہ کمال پہ پہنچے وہ اپنی کامیابیوں پہ پہنچے پھر وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا اسی لئے قرآن نے فرمایا قد افلاحا منزکاہا نجات اسی کی ہے جس نے اپنا تسکیہ نفس کیا اور وہ کیا ہے کہ یہ روح مسلسل پران چڑھے تسکیہ نفس کے نظام پہ عمل کرتے ہوئے خداوند مطال ہم سب کو توفیق اتا فرمائے کہ ہم سب اس نظام تسکیہ نفس اور تہذیب نفس سے استفادہ کر سکیں باقی گفتگو انشاءاللہ ہم آئندہ کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین